آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی ایک ملین ڈالر کی اگر لوٹری نکل جائے جس کو ہم کہہ سکتے کہ انڈین اسی کروڑ سے اوپر کی لوٹری نکل آئے اور جب وہ لوٹری لے کے آپ اس آفیس میں کیش کروانے کے لیے لے کے جائیں کیش لینے کی بجائے اگر آپ کو وہ بولیں کہ آپ کو ساٹھ سال کی قید ہو سکتی ہے اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ کے دل پر کیا بھیتے گی ایسی ہی سٹوری میں آج کا آپ کو بتانے لگا ہوں پوری ڈیٹیل کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا آج کی ہماری سٹوری ہے تینسی یو ایسے کی جہاں پہ انڈین اوریجن کے میٹ پٹیل جن کی عمر 23 سال ہے وہ ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے جیسے کی ہمارے نورملی لوگ جو جہاں سٹوڈنس بھی ہیں جہاں اپنے لوگ باہر کی کنٹریوں میں جاتے ہیں تو وہ پہلے پہلے پیٹرول پمپ پہ ایک کلرپ چوب کرتے ہیں ایسے ہی میٹ پٹیل نے اپنی جوپ شروع کی اور جب وہ جوپ کر رہے تھے ان کے پاس ایک دن وہاں کا ہی ایک لوکل بندہ پیٹرول پروانے کے لیے آیا اور جب اس نے پیٹرول بھروا لیا اور پیسے دے رہا تھا آپ کو اگر نہیں آپ نے کبھی ویدیش میں ایسے پیٹرول پمپ میں گئے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب وہ پیٹرول پمپ آپ پیسے دیتے ہو وہاں پر کئی چیزیں اور بھی لگی ہوتی ہیں جن میں لٹری بھی ہوتی ہے جو سکریچ کرنے والی لٹری ہوتی ہے جیسی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں سے جب پیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ لٹری بھی مل جاتی ہے جس کو آپ انسٹنٹلی سکریچ کر کے پرائزز ون کر سکتے ہیں ایسی سی وہ آدمی نے جو لوکل تھا اس نے وہ دو ٹکٹیں کھری دی جن کے لیے اس نے چالیس ڈالر اس کو دیئے بیس ڈالر کی ایک ور ٹکٹ تھی اور جب اس نے وہ لے کے اپنی گھاڑی میں گیا تو زیادہ تر کیا ہوتا کہ آپ اس کو سکریچ کرتے ہیں کسی کوئن کے ساتھ تاکہ وہ پورا نمبر آ سکے پر جب کئی بار آپ جلدی میں ہوتے ہیں تو آپ اس کا صرف بارکورٹ جو ہوتا ہے اس سکریچ کارڈ لوٹری میں اس کو ہی صرف سکریچ کر کے آپ وہ کلرک کے پاس لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی پرائز تو نہیں ہے تو وہ سکین کر لیتے ہیں سکیننگ مشین کے ساتھ اور سکرین کے اوپر آ جاتا ہے کہ کتنے پرائز آپ نے کتنا ون کیا ہے تو ایسے ہی جلدی میں تھوڑا نا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اس آدمی نے وہ دونوں سکریچ کارڈ پٹیل سے لیے اور گاڑی میں جا کے دونوں کو سکریچ کیا ان کے بارکورٹ اور وہ لے کے اس کے پاس آ گیا تو پٹیل نے ان دونوں کو سکین کیا ایک پہلی جو ایک سکریچ کارڈ تھی اس میں نکلے تھے فورٹی ڈالر اس نے چالیس ڈالر کو بتایا کہ ہنجی آپ کی یہ چالیس ڈالر کی نکلی ہے اس نے سائیڈ پہ اپنے کاؤنٹر پہ رکھ لی جب اس نے دوسری سکین کی تو پٹیل نے اس کو بتایا کہ آپ کی یہ لٹری نہیں نکلی یہ بلکل ویسٹ ہے تو اس نے اس کے سامنے ہی اسے جو ڈسٹ بین ہوتا ہے ایک بین ہوتا ہے پڑا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے اس میں گرا دی یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ وہ لٹری کھالی نہیں تھی وہ تھی ایک ملین ڈالر ون کی لٹری جو کی اسی کروڑ سے بھی اسی بیاسی کروڑ انڈین بنتا ہے وہ لٹری تھی وہ وہ کھالی نہیں تھی تو پٹیل جی نے وہی کام کیا انہوں نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہوں نے وہ لٹری بین میں گرائی اور وہ بندے کو چالیس ڈالر دیے جو کی وہ دوسری لٹری کے تھے اس نے وہ چالیس ڈالر لیے کیونکہ اس کو تو پتا ہی نہیں ہے اس نے پوری لٹری تو سکرچ کی ہی نہیں تھی پورے نمبر اس نے تو صرف بارکوڈ کیا تھا اور اس نے ٹرسٹ کر کے پٹیل کو وہ بولا کہ ٹھیک ہے میرے کو چالیس ڈالر دے دو جو اسی لٹری نکلی اس کو پھینکو جو مرجی کرو اسے کا لینا دینا وہ بندہ لے کے وہاں سے نکل گیا اب پٹیل نے کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیا لگانا تھا کہ میں اس کو کیسے کروں کیونکہ دوسری لوگ بھی وہاں پر کام کر رہے تھے اس نے کیا کیا کہ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے بین میں جاتا ہے جو دسٹ بین میں اس نے فنکی تھی وہ پکڑ کے تو اس کو سکریچ کرتا ہے اور شور مچا دیتا ہے اپنی شاپ پہ کہ یہ دیکھو میرا ایک ملین ڈالر نکل آیا ہے کہ کتنا آج میں نے دیکھو میرے لیے لکی دن ثابت ہوا تو پٹیل جی نے ڈالے وہاں پر بھنگڑے پٹیل جی نے وہاں پر خوشیاں منائی وہاں پر وہ شورو گل مچ گیا کہ دیکھئے جی ایک نورمل جو کام کرتا تھا پیٹرو گیریج پہ اس کی لاتری نکل آئی ہے تو بلے بلے وہاں پر پوری ہو گئے پٹیل جی کی لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ جو ہمارے بندے ہیں خاص طور پر جو ودیشوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سیکیورٹی پاس کر کے ہی ویزا لے کے دوسری کنٹریوں میں گئے ہوتے ہیں ہم جو لوگ ہیں یہ پروفیشنل کریمنل تو ہیں نہیں ہیں کہ جو اپنا دماغ لڑائیں جاؤں اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں پٹیل جی نے سوچا کہ چلو لوٹری نکل آئی ہے اب تو پوری ہماری ہو جائے گی اچھی لائف ہو جائے گی لیکن پٹیل جی یہ بھول گئے کہ یہ انڈیا نہیں ہے یہ بار کی کنٹری ہے تو جب یہ ایک بڑا پرائز تھا تو پٹیل کو وہ لے کے جو لوٹری کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر لے کے اس کو جانا پڑنا تھا کیونکہ ایک رول ہے لوٹری کا کہ اگر آپ کا ایک دو لاکھ سے اوپر نام نکلتا ہے تو آپ اس کو کلیم کرنے کے لیے ہیڈ آفیس جانا پڑتا ہے وہ لوٹری لے کے اس کے لیے آئی ڈی وغیرہ سارا لے کے جانا پڑتا ہے تو پٹیل نے بھی ایسا کیا اپنے ایک دو بندوں کو لیا اور وہ چلے گئے ہیڈ کوارٹر اگلے دن اور وہاں پر جا کے پٹیل کو یہ بھول گیا کہ یہ جو بڑے نام ہوتے ہیں جو لاکھوں ڈالرز میں ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لوٹری کا سسٹم ہے وہاں پر پورا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے پورا وہ اس کو جو ہے اس کی انٹرویو لیتے ہیں بندے کی کیسے لی کیسے نہیں یہ وہ اس کو نہیں پتا تھا حالانکہ وہ کام بھی وہی کرتا تھا لیکن اس کو اتنا پتا نہیں تھا تو چلیے جی پٹیل جی وہاں پر پہنچے انہوں نے پوچھا چاہا ٹھیک ہے جی لوٹری کا نمبر بلکل صحیح ہے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے سب کچھ ہوکے ہے اچھا جی بتائیے آپ نے کہاں سے یہ لوٹری لی ہے کیونکہ یہ روٹین کے سوال ہیں کیونکہ اگر آپ اتنی بڑی لوٹری ون کرتے تو وہ سیکیورٹی چیک کرتے ہی کرتے ہیں تو انہوں نے پٹیل سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے لی ہے تو پٹیل جی آگے پیچھے کرنے لگے نہیں جی میں نے اپنے ہی پیٹرول گیریج سے لی ہے میں نے ایسے کیا ان کو تھوڑا سا چک ہونا شروع ہوگا لیکن انہوں نے پٹیل کو یہ نہیں پتا لگنا دیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اپنی پاسپورٹ کی کاپی دو اور انہوں نے پاسپورٹ کی کاپی لی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا آپ کو چیک بغیرہ بنا کے دیتے ہیں پٹیل جی آگے واپس لوٹری والوں کیونکہ انہوں نے پولیس کو فون کیا انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ کلیم کرنے کے لیے لوٹری لیکن جو ہمارے سیکیورٹی کوسٹن سے ہم ان سے سیٹیسوائی نہیں تھے پلیز آپ جرہ جا کے اس کی انویسٹیگیشن کریں اور پٹیل کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب اتنی بڑی ون ہوتی ہے تو وہ جا کے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی چیک کرتے ہیں یہی سے پٹیل جی کا ڈاؤن فور شروع ہو گیا کیونکہ وہ ایسے کریمنل تو پروفیشن ہے نہیں تھے کوئی آئیڈیا تو ہے نہیں تھا نہ انہوں نے کوئی کسی سے پوچھا تھا پولیس وڑا گیا اس نے جا کے کب بولا کہ ٹھیک ہے اس سٹور سے آپ کی لٹری نکلی ہے ہمیں سارا ڈیٹا چاہیے ہمیں سی سی ٹی وی چاہیے تاکہ ہم ان کو لٹری والوں کو دے سکیں اور آپ کو وہ چیک دے سکیں جب انہوں نے سی سی ٹی وی دیکھا تو ساری ہی سٹوری کلیر ہو گئی کہ ایک بندہ آتا ہے اسی ٹائم پر جب پٹیل نے کلیم کیا تھا کہ میری لٹری نکلی ہے وہ بندہ سٹور کے اندر جاتا ہے اور وہ دو ٹکٹ لیتا ہے اور ایک ٹکٹ اس کے وہ چالیس ڈالر اس کو دیتا ہے پٹیل لیکن دوسری ٹکٹ وہ ادھر ڈال دیتا ہے اور اس کے کچھ منٹ بعد پٹیل وہاں پر جا کے اس بند سے جو نامی لٹری ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو سکریچ کر کے یہ شور مچاتا ہے کہ میری لٹری نکلائی جب پولیس والوں نے پٹیل سے تھوڑا سیکسی سے پوچھا تو پٹیل بک پڑا پہلے بولا کہ نہیں یہ مجھے میں نے گلتی سے نہیں ڈالی یہ مجھے ایسے ہی مل گئی ہے بین میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے سکریچ کی تو مجھے مل گئی تھوڑی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب پولیس والے سکتی کرتے ہیں تو پٹیل نے سارا بتا دیا ہاں جی جی وہ بندے کی ہی نکلی تھی بس میرا تھوڑا لالچ آ گیا تھا جب پولیس نے پٹیل کو گرفتار کر لیا ساری سچائی سامنے آگئی تب پولیس نے جو رائٹ آنر تھا جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں دکھ رہا تھا اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور یہ جو آفیسر کی آپ پچھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان کو فون پر بتائی ساری سٹوری تو وہ جو بندہ تھا وہ ویچارہ بلیو نہیں کر پایا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے یہی سمجھا کہ میری لوٹری نہیں نکلی اس نے ٹرسٹ کیا پٹیل کے اوپر اور جب پولیس نے ان کو بتایا تو ان کی کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا سینکیو کیا تو میں نے سوچا کہ یہ ایک بڑی ڈیفرنسی سٹوری ہے آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں کہ دیکھئے کیسے ملین نیر سے وہ جیل میں بندہ پہنچ گیا کیونکہ وہ اس کا ٹکر نہیں تھا کیونکہ آپ نے یہ سنائی ہے کہ جو ایمانداری ہے کیونکہ وہ اس کا نہیں تھا اس کو نہیں ملا تو یہ سٹوری میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ایسے دکانوں پہ یا شاپس پہ بار کام کرتے ہیں تو وہ اپنا ایمانداری سے کام کر کے اپنے پیسے کمائیں کیونکہ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی امیر ہو جائیں گے تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے یہ انڈیا جہاں اور ہماری کنٹریز نہیں ہے وہاں پر رول جو ہے وہ سب کے لئے سیم ہے تو یہ سوچا میں نے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ایک اور کرائم سٹوری کے ساتھ ہم آپ کے لئے حاجر ہوں گا نیکس ٹائم اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر لیں میں ملوں گا اگلی آپ کو سٹوری کے ساتھ تب تک لئے دوستو جائے ہند